سلام علیکم آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو لاکھوں لوگوں کو متاسخ کرتا ہے انزائیٹی ہم آپ کو کچھ آسان نوز مرہ کی عادت بتائیں گے جن کی مدد سے آپ انزائیٹی کو ہمیشہ کے لئے الویدہ کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے ذہنی سکون کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انزائیٹی ہے کیا انزائیٹی ہماری جسم کا دباؤ کے جواب میں فطری رد عمل ہے یہ اختلف طریقوں سے زائر ہو سکتی ہے جیسے کہ بیجا پریشانی بے چینی یا دل کی دھڑگرن کا تیز ہو جانا حالانکہ کبھی قبار کی انزائیٹی عام ہے لیکن مستقل انزائیٹی آپ کی روز مرہ زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے لیکن دھبرائیں نہیں چند موزر آدات آپ کی زندگی میں شامل کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلی عادت ہے روزانہ کچھ جسمانی ساری رہمی ضرور کریں چاہے وہ صبح کی سیر ہو یا یوگا ورزش آپ کے دماغ میں انڈورفنس کو خارش کرتی ہے جو آپ کو پرسکون اور خوش محسوس کرتے ہیں کم از کم 20 سے 30 منٹ کی واک یا ورزش بہت مددگاہ ہو سکتی ہے دوسری عادت ہے اچھی رزا آپ کے ذہنی صحت پر اثر ڈالتی ہے جبکہ فاس فورڈ اور میٹھے مشروبات سے پریز کریں اور خوراک میں پھل سبزیاں اور اومیرہ 3 فیٹی ایسٹس مچھلی اور اکھوٹ شامل کریں یہ آپ کے مزاج کو مستحقہ مرکنے میں مددگاہ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری عادت کی نیند کی کمی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہے روزانہ 8 سے 7 گھنٹے کی مکمل اور خوش سکون نیند کو اپنی عادت بنائیں سونے سے پہلے سکرین سے دوب رہیں تاکہ آپ کا دماغ عرام کی حالت میں آ سکے چوتھی عادت ہے کہ جب آپ کو پریشانی محسوس ہو تو گہری سانس لینے کی عادت اپنا ہے ایک لمبی سانس لیں چند سیکنڈ کے لیے روکیں اور پھر آہستہ سے سانس باہر نکالیں اس سے آپ کی جسمانی اور دماغی تناؤں میں کمی ہوتی ہے اور آخری عادت ہے کہ دوسروں سے چھوڑنا نہ بھولیں دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت بزارنا سپورٹ فرام کرتا ہے اور تنائی کے احساسات کو کم کر سکتا ہے اپنے کسی دوسر سے رابطہ کرنے کی عادت ڈالیں وہ گفتگو کے لیے ہو یا کنش روار ملاقات کے لیے یاد رکھیں یہ عادت بے چینی کو ایک رات میں ختم نہیں کرے گی لیکن وقت کے ساتھ آپ کی ذہنی صحت میں نمائی بہتری لاسکتی ہے لہٰذا ان عادت کو اپنے روز مرہ کی روٹین میں شامل کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو مددکار لگی ہو تو برا کرم لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ